ادھر ایک بڑی خبر دارے ہیں کہ دیش میں بلاک فنگس کی دواؤں پر بڑی خبر ہے دواؤں کیلئے پانچ اور کمپنیوں کو لائسنس ملا ہے دیش میں فیلال پانچ لاکھ شبیس ہزار سات سو باونڈ ڈوز اپلپت ہے وہیں جون میں پین لاکھ پندرہ ہزار ڈوز آیات کیا جائیں گے کمار کندن ہمارے سمارتہ ہمارے ساتھ جڑنے کمار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور دوائے جو ہیں ڈوز آیات کیا جائیں گے کیا جانکار اس خبر کو لے کر دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تین پہلے نیتی آئیو میں بیٹھا کوئی تھی جس میں کی دواؤں کو لے کر چرچہ ہوئی تھی اور خاص کر کے بلاک فنگس کی جو دواؤں ہے اس کی شورٹیج کو لے کر چرچہ ہوئی تو بتایا یہ گیا کہ جو موجودہ ایسی تھی ہے اس میں جن مینیسٹر کو بولا گیا ہے ایک تو ان کو بولا گیا ہے کہ زیادہ دواؤں کا اتبازن کرنے کے لئے دوسرا جو مائی لائب کیمپنی ہے یہ وہ کمپنی ہے جس کو ابھی کٹ بنانے کا بھی کام دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا گھر گھر کٹ بنانے کا جو آپ گھر پہ بیٹھیں کورونا کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ وہی مائی لائب کیمپنی ہے ان کو جو ہے دوائیوں کی آیات کرنے کے لئے بولا گیا ہے اور اس میں سے پانچ نئی کمپنی ہے جس میں نیٹکوہ فارماسٹوٹیکلز ہیں ایلنڈک فارماسٹوٹیکلز ہیں گیوپک بائیو سینس ہے اور ان ساری کمپنیوں کو لائسنس دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پرانی اور نئی کمپنیوں کو جو لائسنس دونوں ملا کے ابھی ایک لاکھ ترسٹھ ہزار ساتھ سو باون وائز اتفادن کیا گیا ہے اور اس کو جون میں بڑھا کر دو لاکھ پچپن ازار ایک سو چودہ کرنے کی یوجنا ہے اور وہی اسی مہینے اگر مہین کی بات کریں تو تین لاکھ ترسٹھ ہزار وائز کو آیات کیا جائے گا مطلب کی سرکار یہ مان کے چل رہی ہے کہ پہلی لہر میں بلیک فنگس کے جنہیں معاملے آئے تھے دوسری لہر میں اس سے کہیں گناہ زیادہ معاملے آئیں گے جی پیک زیادہ دیکھا گیا تھا اس لیے زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوگی اس لیے سمجھ رہتے ہیں اس کا پروڈکشن اور اگر امپورٹ کرنا ہے تو جل سے جل کیا جائے تاکہ دوائیوں کی کلت نہ ہو بہت بہت شکریہ کمار کندن آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو دیش میں بلیک فنگس بولے کر ڈر کا محولہ اور اس بیش ایک بڑی خبر یہی تھی کہ اب اور دوائیوں کا آیت کیا جائے گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر